اور اب بات روس یوکرین مہاید کی روس کے راشپتی ولادی میر پوتن اس وقت بہت غصے میں ہے کیونکہ ان کو جرمنی سے ایسی خبر ملی جس کا خطرہ انہیں بہت پہلے سے تھا دراصل جرمنی میں پچیس دیشوں کی سینہ جھٹنی شروع ہو گئی ہے ان کے پاس بہت ہی خطرناک فائٹر جیٹ بھی موجود ہیں پوتن کا ماننا یہ ہے کہ اب اس فورس نے روس کے خلاف نئی سازش بھی رچنی شروع کر دی ہے اور ان سب ہی کے ٹارگٹ پر روس کی راستانی موسکو ہے ایک دو تین چار پانک چھے ساتھ آٹھ یہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ گننا مشکل ہے ان تصویروں کو گھور سے دیکھئے کیونکہ اگر موسکو پر ہوای حملہ ہوا تو پوتن کے دیش پر نیٹو کی فوج ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی سیکڑوں کمانڈوں موسکو پر ایسے ہی آسمان سے اتریں گے اور پوتن کے دیش میں گہر بچا دیں گے کوئی کریملین پر قبضہ کرے گا تو کوئی ریڈ ایسکوائر پر موسکو میں چاروں طرف نیٹو کی سینہ ہوگی روس کے خلاف بائٹن کیم کی اتنی بڑی تیاری پہلی بار دیکھی جا رہی ہے نیٹو کی وائیو سینہ اس وقت بہت جوش میں ہے اور اس کے حملے میں روس کو رانڈرین کی پوری کوشش نظر آ رہی ہے دیکھئے دوسرے جہاد سے کیسے کمانڈوں اتر رہے ہیں پیرا شوٹ باندھیں ان کمانڈوز کو ایک کے بعد ایک حملے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی یدھ کی سب سے خدرناک تصویر ہوتی ہے کیونکہ تب ایک فوجی سر پر کفن باندھ کر دشمن کے علاقے میں اترتا ہے اور یدھ شروع کر دیتا ہے آسمان سے اترتے اس کلر مشین کو دیکھ کر کسی بھی دشمن کی روح کام جائے گی یہ ایسی فوج ہوتی ہے جو کبچہ کرنے کے لیے جان سے مار دیتی ہے جو دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتی آخر یہ سب ہوا کہاں نیٹو نے ایسی دلیری کہاں دکھائی یہ ہے جھرنی کا ائر بیس ون سٹوف ائر بیس اور یہاں یدھا بھیاس ائر ڈیفنڈر دو ہزار دیس نے یورپ میں یوکرین سے بھی خدرناک ید یا کہیں کہ جیسے دیسرے وش یدھ کی تیاری دکھائی ہے یہ ہے ائر بیس چار سو مال بحق بیمار جس کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ بہت بڑا مشین کیسے لانچ کیا جائے گا نیٹو کی یدھا بھیاس ائر ڈیفنڈر دو ہزار دیس کے ٹارگٹ پر ہیں پتن کے دو بڑے شہر پہلا ہے موسکو اور دوسرا ہے سینٹ پیچاسبر روس کے ان دونوں شہروں پر کاؤنٹر اٹیک کے لیے نیٹو کا سب سے بڑی ایکسرسائیت سے درانے کی کوشش ہے روس36 نیٹو کا سب سے بیانید جو دوگش کسی بیانید جس کے دوگین دوسرا کون کچھ l mutパاد جس ویمان سے سینکوں کو لانچ کر کے دکھایا جا رہا ہے یہ یورپ کا ہی بہت خاص ویمان ہے اس کا نام ہے اے فور ہنڈرڈ یا ائر بس فور ہنڈرڈ جو سیتیس تن یعنی سیتیس ہزار کلو تک کا وزن اٹھا سکتا ہے اس ویمان سے ایک سو بیس سینکوں یا پیرا کماندوز کو لانچ کیا جا سکتا ہے یہ آٹھ ہزار کلومیٹر کی دوری تک اڑان بھر سکتا ہے یعنی یہ موسکو پر سینکوں کو لانچ کر کے آرام سے واپس یورپ کے کسی پیر بیس پر اتر سکتا ہے اس ویمان کو یورپ کے کئی دیش استعمال کرتے ہیں بریٹن سے لے کر سپین اور جرمنی سے لے کر فرانس تک پوتین کا ہر دشمن دیش کے اس بہت بڑے مالوہق ویمان سے لے سیں اور اب یہ پوتین کے خلاف سب سے بڑے حملے کی اگوائی بھی کر سکتا ہے روس پر حملے کے بارے میں اب تک نیٹو نے سوچا نہیں تھا لیکن یوکرین کے یدھ میں ہوئی تباہی کے بعد پورا نیٹو درہ ہوا ہے اور اسے لگتا ہے کہ پوتین کو درہنے کے لیے ضروری ہے کہ اگرامت نظر آیا جائے نہیں تو پوتین یوکرین کی طرف پورے یورپ کو بھی کچھا خواہ جائیں پورے یورپ میں پوتین کو لے کا دہشت بہت زیادہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ بات پوتین اور ان کی فوج بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے پوتین کے خلاف نیٹو کا ملٹری میٹر دیکھیں اب تک نیٹو کا یہ دیفنسیو یا رکشاتمک نیتی پر چلتا رہا ہے یوکرین کی آڑ میں روس سے لڑتا رہا ہے لیکن اب اس کے میٹر کا کانٹا آگرامت والے درجے پر پہنچ چکا ہے اور ائر ڈیفنڈر دو ہزار تیس والا یودھا بھیاس اس کی مثال ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ سے اب بہت ہی خطرناک فائٹر جیٹ بھی لانچ ہو رہے ہیں یہ ویڈیو پوتین کو ڈرنے پر مجبور کر سکتا ہے کیونکہ خطرہ پرمانو حملے کا بھی ہے یہ امریکہ کا F-13 ہے یہ سویڈن کا گریپن ہے یہ بریٹن کا یورپ بائٹر ہے یہاں جرمنی کا یورپ بائٹر بھی ہے یہ فرانس کا راپفائل فائٹر ہے یہ نوروے کا F-13 سپر ہورنٹ ہے یہ بیلجیم کا F-16 ہے ان سب کے ٹارگٹ پر ہے پوتین کی راجدھانی یعنی موسکو یہ فائٹر ہر دشا سے اڑیں گے اور ان کے نشانے پر ہوگی روس کی کیپیٹر روس پر سب سے بڑی بمباری کے لیے یورپ اور نیٹھو کی ائر فورس پوری طرح تیار ہے اگر یہ فیمان بھوس کی سرحد میں گھس آئے تو کیا ہوگا کیا پوتین انہیں روک پائیں گے یا یہ موسکو پر ایسی بمباری کریں گے کہ نوبت وارڈ وار کیا جائے گی کیونکہ موسکو کے آسمان میں یورپ کے فائٹر جیٹ پہنچے تو سین کچھ ایسا ہوگا دھما کے کریملین سے لے کر ریڈ اسکوار کے کونے کونے پر ہوں گے وہ شش پوتین کی سرحدہ کو پوری طرح ہلانے کی ہوگی لیکن ایسی بمباری اگر ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ پھر بشید ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا یہ خطرہ نیٹو کو بھی ہے یہ پوتین سے لے کر بائیڈن تک جانتے ہیں لیکن در یہی ہے کہ نیٹو کی فائٹر چاہے وہ ایف 35 ہو یا پھر یورو فائٹر وہ ایف 16 ہو یا گریپن سے لے کر رافیل تک پوتین کے شہر پر ٹوٹنا چاہتے ہیں اور بم بہت زیادہ برچانا چاہتے ہیں اب ایسا ڈر کیوں ہے اور یورپ کی موسکو کے خلاف بڑی تیاری کیا ہے اسے گھور سے سمجھیں نیٹو اپنے اتحاس کا سب سے بڑا ہوای یدھا بھیاس کرنے جا رہا ہے نام ہے ائر ڈیپنڈر اس میں 25 دیشوں کے 200 سے زیادہ جہاز روس پر حملے کی پریکٹس کریں گے اس میں 100 سے زیادہ ویمان امریکہ کے ہیں اس یدھا بھیاس میں 2000 سے زیادہ اوڑان بھری جائے گی